بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تارک اسمائیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات تجزیعوں تفسروں کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اکرام جو مستند اطلاعات ہیں ان کے مطابق اب تک جو بائیڈن دو سو نوبے الیکٹرال ووڈز حاصل کر سکے ہیں جبکہ ٹرمپ دو سو چودہ ووڈز حاصل کر پائے ہیں اسی طرح انوانی نمائنگار میں اب تک دو سو چودہ ڈیموکریٹس آ چکے ہیں اور ون نائنٹی فائیو دیپاولی کرنا ہے اصولی طور پہ تو جو بائیڈن جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے صدر اناؤنس ہو چکے ہیں اس کے باوجود کہ ٹرمپ نے بہت شور مچایا اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور جائیں گے بھی سپریم کیوٹ لیکن ہیریکن انٹرنویو بچاری گئی تھی اس طرح معاملات امریکہ میں حال نہیں ہوتے یہ سب ڈیسائیڈڈ میٹر ہوتے ہیں آپ یہ بات جان لیں جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ دنیا اس طرح نہیں چار رہی ہے جو جمہوریت یا اور بھی جو دسیوں نظام دنیا میں چار رہے ہیں یہ دنیا ان سے نہیں چار رہی دنیا کو ایک دجالی سسٹم کے ذریعے چلایا جا رہا ہے اور آپ سے نہیں چلایا جا رہا ہے پچھلے پچاس سال سے چلایا جا رہا ہے اب یہ لوگ آہستہ آہستہ طاقت حاصل کر چکے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں یہ اپنا جو ان کا جو دجال ان کا مسیحہ بن کر آ رہا ہے نا وہ اس کا پروگرام نافذ کر رہے ہیں اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ کے نزدیک بہت سے جواز ہوں گے ٹرمپ کے ہارنے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک کالوں کے ساتھ جو اس نے پھڑے بازی شروع کی تھی وہ اس کو لے ڈوبی کوئی کہتا ہے تارکی نے وطن کے مسائلے سے لے ڈوبے نہیں دیکھئے یہ بات یاد رکھے جتنی چمچہ گیری ٹرمپ نے کی ہے نا اسرائیل کی یہ اس نے اکیلہ جو بیت المقدس میں اس نے اکیلے نے امریکان بیسی جو منتقل کی تھی کسی دنیا کی یورپیان نہیں میرے خیال کسی گورنمنٹ ایوی تا کی جو اس نے کی ہے اس نے امریکہ کے لیے بلکل وہی قوانین بنائے مسلمانوں کے خلاف خصوصا پاکستانیوں کے خلاف ایسی مہم چلائی جس طرح کی مہم کہ آپ کسی بھی مسلمان دشمن سے توقع رکھ سکتے ہیں آپ کو اس بات کا شاید یقین نہ ہے کہ پاکستانی دنیا میں جہاں کہیں سے بھی امریکان ویزا لے گا نا کسی ملک سے کہ چینڈا میں بھی رہتا ہو وہ بھی اس کو ٹرورسٹی کنسیڈر کرتے ہیں یہ ٹرمپ کی میر بالی تھی اب جو بائیڈن صاحب تشریف لائے ہیں میں ایک صرف چھوٹی سی بات کو دا دوں ان کی جو نائف صدر ہے کمالا حیرس یہ انڈین نجات ہیں بات یاد رکھیں کمالا حیرس کی کوششوں سے سیونٹی ٹو پسٹن جو انڈین امریکن ہیں ان کے ووٹ آئے تھے ان کو ڈیموکریٹس کو یہ بات کبھی بھی وہ نہیں بھول سکتے کیونکہ ٹرمپ نے تو بقیدہ ہیسٹر میں کتنی بڑی اس نے وہ ڈراما تقریب کی تھی جس میں وائچ پائی نے تقریب کی تھی وہ عمران خان کا یو اینو والی تقریب کا تاثر توڑنے کے لیے اور جناب وہاں اہد دیا گیا تھا انڈین سے کہ وہ اگر الیکشن میں ٹرمپ کو ووٹ دیں گے لیکن جو بندہ امریکن بن جاتا ہے نا چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو وہ پھر اپنے آپ کو ایز امریکن اس کی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے ملک کا اس میں ہوتا ہے ہوگا وہ کیڑا تھوڑا بہت لیکن میرا خیال اتنا اثر انداز نہیں ہو سکتا ناظرین کرام یہ جو ڈیموکریٹس ہیں نا یہ مطلب یہ کہ یہ جمہوریت نواز ہے جمہوریت پسند ہے یہ پاکستانی فوج سے کو پسند نہیں کرتے حالانکہ ان کے دور میں بھی ہمارے دو سو فوجی سالانہ ٹریننگ لینے کے لیے امریکہ جاتے تھے یہ انہوں نے ہمیں پریولیج دیا تھا یہ جو کیری لوگر ویل ہے نہیں اصل میں جو بائیڈن بھیل لی تھا لیکن وہ قیادت کی تبدیلوں کے بعد پھر اس کا نام کیری لوگر ویل ہو گیا جو جس میں اس نے ہمیں ڈیڑھ عرب ڈالر کی جو امداد دیئے تھی غیر عرب ڈالر کیسے لیے دیا تھا جو بائیڈن نے ہمیں مدرسے ختم کرنے کے لیے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اب اس کو اس بات کی بڑی گرمی ہے کہ حاملے کام کے نہیں ہے اس کے گزشتہ تیس سال سے پاکستانی سہاستدانوں سے بڑے قریبی تعلقات ہیں یہ بات یاد نزدیک بہت توجیات ہوں گی یہ پی ڈی ایم مومنٹ کی کہ جی امران خان نے جو پیدا کر دی ہے یہاں پہ بروزگاری یہ بھوک بڑھ گئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے ہوں گے زمینی وجوار یہ ہوتی ہیں لیکن جو ان کی منصوبہ بنتی ہوتی ہے نا دجالیت کی وہ منصوبہ بندی کوئی اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک ہفتے کے لیے ہوئے ہیں نہیں یہ لوگ ان کے ڈیسائیڈ میٹر ہوتے ہیں ان کی بقیادہ کون سو بیٹھتی ہے شیطانوں کی وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ دنیا میں کس ملک میں کون سا بادشاہ ہم نے چلانا ہے کس کو ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی وہ وہ ڈیموکریٹس ہے یا وہ ریپبلیکن ہے وہ اس کا ہے نون لیگ کا ہے وہ کاف لیگ کا ہے وہ پیپل پارٹی کا ہے وہ تحریق انصاف کا ہے ان کا یہ ہی نہیں ہوتا ہے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں ہر جگہ رکھے ہوئے ہیں نون لیگ کا فلانا ڈیم کا یہ وہ سب میں رکھے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی تربیت کرتے ہیں ان کی وہ یہ جو کتاب انہوں نے جنرل عزیز نے لکھی تھی نا آج کال تو وہ کتاب میرا بہین ہی ہو گئی ہے اس کتاب میں انہوں نے کیا بتایا انہوں نے بتایا کہ جت میں پاکستانی یہ فوجی افسر ٹریننگ جاتے ہیں نے کس طرح ان کو کلٹیویٹ کر کے اپنے حامی بناتے ہیں کس طرح اس کتاب میں خاصی اعتراض اٹھے تھے لیکن کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا تھا اس بات کو میں اللہ بخشے مجھے جنرل حمید گل نے خود پانچھے مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ وہ ہمیں کلٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو قابل کرتے ہیں اور ہمارے لوگ دیکھ جاتے ہیں اسی میں نہیں سیاستانوں میں ہمارے یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ یہ ہمارے تاجروں میں ہمارے جو وی اے پیز ہیں نا ان میں ان کے گھروں تک ان کے بیڈ روموں تک رسائیہ ان کی آپ کیونکہ ہمارے ملک کا یہ مسئلہ نہیں نا ہے ہماری جو انٹریجنس کے لوگ ہیں نا وہ ان کی تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان باتوں پر غور کریں کہ کون بندہ کتنے عرصے سے کس کے بندے کے گھر امریکن خاص طور سے رہ رہا ہے اور وہ امریکی کی سرگرمیاں کیا ہیں یہاں تو یہ آ جاتے ہیں جہاں آپ یہ پی ایش ڈی کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کے شمالی لحکاجات میں اور وہاں جا کے تو ہمارے مورچے دیکھتے ہیں ہماری انسٹالیشن دیکھتے ہیں ہماری منصوبہ بندیوں دیکھتے ہیں اور ان کے تصویریں بنا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کی پی ایش ڈی ہو جاتی ہے اب آپ کو جسوسی ایسے ہی ہو رہی ہے میکینیکل جسوسی تو ہوتی نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ آپ وہ آتے ہیں جناب یہاں کی پاکستان کی بڑے بڑی درسکوں میں مہمان بنگتے آنکے یہاں پہ وہ ان کو بڑے سرکاری طور پر مدد فرام کی جاتی ہے اور یار یہ وہ جو حسین کانی تھا جو ہمارا صفیر تھا وہاں اس نے چھ مہینے کنجری یہاں انڈیا نے را کی بٹھائی رکھی تھی اس میں پاکستان کے واشنگٹن والے سفارت خانے میں آپ کیا بات کرتے ہیں یہ بہت بغیرت تک گلد گندے گر جانے والے لوگ ہیں ٹک کی اعتاعت نہیں ہیں ان کی دو ایک فیزے کے لیے کہ کہاں تک چلے جاتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے خیر ہے نہیں ہاو یہ ساری کمزوریاں ان کے علم میں ہیں یاد رکھئے دجالیت کے علم میں ہیں ان کو ایک سپلائٹ کرتے ہیں یہ جو آہ معافی چاہتا ہوں میں اس موضوع پر ہمیں کھول کے بات نہیں کر سکتا یہ جو کچھ بھی تماشا لگا نہیں جمہوری تماشا لگا یہ سارا آئی واش ہے ان کا ایک ایجنڈا ہے اس ایجنڈے ایک سیپ میں ٹرمپ نے کتنا کردار ادا کرنیا تھا اس نے کر لیا اب جو بائیڈن نے جو کردار ادا کرنا وہ کرے گا اس کے بعد کمالا حیرس یا کوئی اور جو ہے وہ کرے گی ہے کچھ کرے گی امریکہ میں یہ معمولی بات نہیں ہے کسی صدر کا دوسری مرتبہ الیکشن آ جانا میرے اگر پچاس سو سال میں سے دوسرا تیسرا یہ بندہ ایسا ہوگا ادا وائز امریکن جو ہیں وہ بڑی بیزتی سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری ٹرم میں اگر وہ بندہ صدر کھڑا ہوگا ہے دوبارہ تو اس کو وہ شکست ہو جائے وہ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں بہر ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے یہ بندہ جو میرے بائیو وہ لائے ہیں وہ اپنی ایجنڈے کے لیے لائے ہیں یہ دجالی سسٹم ہے آپ اصل میں بات یہ ہے آپ کینسر کا علاج کرتے ہیں ڈسپرین سے یہ نہیں ہو سکتا توپ کے گولے سے مکھی کو نہیں مارا جاتا ہماری پلیسیاں اب تک ایسی رہی ہیں جو آ گیا اس کے ساتھ اس کی وہ خسیہ برداری کر لی جو جب جا چلا گیا تو اس کو بھول گئے پھر نہیں آنے والے کے چکر میں شروع ہو گئے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پی ٹی ایم کی مومنٹ جو ہے وہ کیسے بنی ہے دیکھئے میں نے آپ کو ایک آیا کہ یہ جو دجالیت ہوتی ہے نا یہ بہت پہلے تیہ کر لیتے ہیں ساری یہ ساری ان کی پیشکش ہے ایلمناٹی کی فری میسنس کی دیکھیں نا جو اس مطلب میں بھی آخر میری بھی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئی ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں بچپن سے جو ہمارے ہاں سیاسی طریقے چاہے میں نے نظام مصطفی مومنٹ کو بہت قریب سے واج کیا میں اس کا بڑا حصہ بھی رہا ہوں میں تھا حصہ ایسے کہ میں کو لیڈر تو نہیں تھا ان جنہوں اخبار نویسی نہیں نہیں شروع کی تھی تو بڑا شوق ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن ملے کچھ میں نے دیکھا بڑی دیزے ہماری مذہبی جماعتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہمارا سوشل فیبرک جو ہے اس کو کس طرح اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں کس طرح کی مومنٹ چلاتے ہیں ہائی بڑ وار کو وار کا کون کون سا دہو لگاتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کام ابھی کے ساتھ اور ہو بھی رہا ہے اور یہی آگے ہوگا میں بار بار میں پھر بس بات پہ آتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی مومنٹ بھی انہی کی پیشکش ہے ٹرمپ کا جانا آج ڈیسائیڈ نہیں ہوا دو تین سال پہلے دو سال پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ بندہ اتنا ہی کام ہمیں دیا سکتا ہے اتنا انہوں نے لے لیا اب باقی کام وہ لیں گے جو بائیڈن سے اور جو بائیڈن صاحب پاکستان کو وہ پٹھنیاں لیں گے کہ خدا کی پناہ سمجھ جاؤ اپنے ملک میں اپنی پاکستان میڑ قیادت منتخف کرو اپنے ملک میں پاکستان میڑ قیادت منتخف کرو یہ سناواللہ زہری نے جو پریس کانفرنس کیا ہے میں گلی اس میں ذکر کروں گا اس کا یہ معمولی بات نہیں ہے اور کی بات کو سنو سمجھو یہ جو ہے نا یہ جو بلوچ ہیں یہ بڑے غیور لوگ ہوتے ہیں یاد رکھنا یہ کبھی غلط بات نہیں کرتے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ الْمُوبِ نَاظْرِ نَكَنَا آپ سے درخواستہ قرآن و نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے گھر میں جتنے جگہ محصروں وہاں پر سبزی ہیں کاش کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک دیں اور سست کے سفر میں مارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ